بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام لوگ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ پوٹیٹو فنگرز کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہے ہیں نوڈلز پوٹیٹو فنگرز اس کے لئے میں نے یہاں پہ ہافتے دی آلو لیا تھے ان کو اوبال کے اور اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے آپ چاہیں تو کیسے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو کدو کش کیا ہے ہوبالنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے میں نے یہاں پہ ہارا دھنیا لیا ہے میں نے یہاں پہ 6 ڈیبلی سپون لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ چیلی فلیکس لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لائل مرچ کا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لمک لیا ہے میرے پاس یہاں پہ چائنا سالٹ ہے آپ لوگ کیوبز کبھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ زیرا پاورڈر ہے ہاری مرچے ہیں 2 ٹی بلی سپون اور 3 ٹی بلی سپون بھر کے میرے پاس کانٹور ہے اور ایک ساشیا ہے میرے پاس نیوڈلز جو میں اس میں کروں گی اس کا جو ٹیسٹ میکر ہوتا ہے تریسے اvändہ us me ہم اچھی طریقے سے میکس کر دیں گے جو ٹی سپون زمانے ارے اچھی طریقے سے پہلے ہم اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں میں اور ہم نوڈلز پوٹیٹو فنگرز بنا رہے ہیں تو ہم اس کو فنگر کی شیپ میں کر لیں گے اس طریقے سے کر کے ہم سارے بنا کے لکھ لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس کے سلری تیار کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے میدا لیا ہے یہ میرے پاس یہ تھی تیبلی سپون اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کی اچھی سلری تیار کر لوں گی پانی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیے اس میں جتنا بھی استعمال ہوگا اس کا اچھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی سلری تیار کر لیا اب ہم اس میں ایک ایک اپنا یہ پوٹیٹو فنگر ڈالیں گے اس کے ساتھ سا تمائے پاس ہے یہ نوڈلز جس کا ٹیسٹ میکر ہم نے آلو میں ڈالا تھا وہ ہی نوڈلز ہم نے اس کو کوٹ لیا تھے بارک بارک ہم نے سو کوٹ لیا تھا کسی شاپر میں ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں اچھے طریقے سے اس کو لگا لیں گے ریپیٹ لیں گے اس میں اس طریقے سے کر کے ہم سارے فنگرز تیار کر لیں گے اوائل ہم نے گرم کرنے رکھ گیا تھا ابھی اچھا سا گرم ہو گیا تو ہم اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اس کو اچھی طریقے سے ہم پہلے دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے کوپ کریں گے دو سے تین منٹ اس کے سائٹ ٹرن کر کے اس کو کوپ کریں گے آپ لوگ بنائیو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسے لگ آپ کو اور بارش کے مصب میں اس نیکس کے طور پر کھائیں تو بہت مزا آتا ہے اس میں پاک کی ایلپ سے ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے بہت احتیاط سے کیجئے گا اچھے سک چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے پھر آپ کو اس کو سر پر کے دکھاتے ہیں ہمارے مزے دار سے نوڈلز پوٹیٹو فنگرز بلکل تیار ہیں آپ لوگ اس کو ڈرائی کیجئے اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال شکریہ رافیز